ایک ایسا شہر ہے جس میں کافر مسلمان سب ملکے رہتے ہیں ایک مسلمان نوجوان اس شہر میں کسی دوسرے شہر سے آیا کاروبار کے لیے اور اس نے وہاں آکے اپنا کام کرنا شروع کر دیا اب کام کے دوران چھکتی کا دن تھا اس نے سوچا بھئی چلو بھئی کوئی شکار کر لیتا ہوں پرندوں کا اس نے تیر کمان سنبھالا اور وہ شہر کے اطراف میں آ گیا سبرب میں وہاں اس نے پرندوں کو تیر کے ذریعے شکار کرنا شروع کیا اللہ کی شان کہ ایک تیر جو اس نے چلایا تو وہ پرندے کو لگنے کی بجائے دور ایک لڑکا تھا کھڑا ہوا اس کو جا کر لگا اور لڑکے کی وہی پر ڈیتھ ہو گئے اب یہ مسلمان تھا کوئی ہم جیسا ہوتا تو بھاگی جاتا کہ پتہ ہی نہیں چلے کیا ہوا وہ رکا اس بچے کے پاس گیا اس کو سنبھالا پھر پتہ کیا اس کے والدین کون ہے والدین کو بتایا وہ عیسائی ماں باپ تھے جن کا وہ بچہ تھا ان کو کہا کہ بھئی میں نے پرندے کو نشانہ بنایا تھا لیکن نشانہ خطا گیا بچے کو لگ گیا تو یہ ایک مستیک ہے میری جب وہاں تھے تو وہاں اور لوگ بھی آگئے ان کے رشتہ دار ایک رشتہ دار نے کہا جی ہمیں کیا پتا تو انہیں انٹینشنلی مارا ہے یا ان انٹینشنلی لہذا ہم تو قاضی کے پاس جائیں گے اب وہ اس کو لے کر قاضی کے پاس آگئے قاضی نے کہا کہ ہاں بھئی اگر تمہارے تیر سے یہ بندہ مرا ہے تو یا تو تم اس کی دیت دو کساس دو اس کے جو وہ رساں ہیں اور اگر وہ رساں نہیں مانتے تو پھر تمہیں قتل کیا جائے گا بدلے میں وہ رساں نے کہا جی نہیں ہمارے بچے کو اس نے مارا ہم تو اس کے بدلے میں چاہتے ہیں کہ اس کو مارا جائے لو جی قاضی صاحب نے اس کو جیل بھی دیا کہ بھئی جمعہ کے دن ہم فائنل فیصلہ سنائیں گے اور بندے کے بدلے پھر ہم بندے کو قتل کر دیں گے یہ جیل میں آ گیا اللہ کی شان دیکھیں کہ جو جیل کا سپروائزر تھا جیلر جس کو کہتے ہیں جیل سپرنٹینڈنٹ وہ عیسائی تھا اب دوسرا دن واد تو یہ نوجوان اس سپرنٹینڈنٹ کے پاس آیا اور اس کو آکے کہتے ہیں کہ جی میں مسلمان ہوں اور میں فلان شہر سے آیا تھا روزی کے لیے میرے ساتھ یہاں یہ واقعہ پیش آ گیا اور اب میں یہاں پر ہوں کہ جمعہ کے دن مجھے قتل کیا جائے گا مگر میرے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں رشتہ داروں کو بھی پتہ نہیں اور مجھے کچھ امانتے بھی ان کی لوٹانی ہیں اگر آپ اپنی ذمہ داری پہ مجھے چھوڑ دیں تو میں جمعہ سے پہلے پہلے واپس آ جاؤں گا اور میں مسلمان ہوں جب اس نے کہا میں مسلمان ہوں تو ایک مسلمان کی وعدہ وفائی کا اتنا اس زمانے میں اعتماد تھا کہ عیسائی سپرینڈنڈ نے کہا کہ اچھا بھئی تم چلے جاؤ جمعہ سے پہلے آ جانا اس نے قتل کے مجرم کو چھوڑ دیا یہ نوجوان چلا گیا اللہ تعالی کی شان کہ یہ جمعہ کی نماز سے پہلے نہیں لوٹا جب جمعہ کی نماز ہو گئی قاضی صاحب نے سب کو بلایا جن مجرموں کے فیصلے ہونے تھے پتہ چلا جی کہ یہ مجرم نہیں انہوں نے جیل سپرینڈنڈنڈ کو بلایا جیل سپرینڈنڈ نے کہا جی کہ میں نے اپنی ذمہ داری پہ چھوڑا تھا اس نے کہا تھا میں آ جاؤں گا ابھی تک نہیں آیا قاضی صاحب نے کہا کہ اچھا اگر آپ نے چھوڑا تھا اپنی ذمہ داری پہ اور وہ نہیں آیا تو یہ تو آپ کی مسٹیک ہے لہذا فیصلے کے وقت تک اگر وہ نہ آیا تو اس کے بدلے ہم آپ کو قتل کریں گے چونکہ ہم نے اس بچے کے قتل کا بدلہ تو لے نہیں ہے اب وہ عیسائی ماں باپ اور پریشان بچہ بھی ہمارا مرا اور اب اس کے بدلے میں جیل سپریڈنٹ بھی ہمارا مرے گا تو بڑے گھبر آگے مگر قاضی صاحب فیصلہ کرتے رہے کرتے رہے جب آخری فیصلہ کا وقت آیا تو انہوں نے پوچھا بھی مجرم کا تو وہ سپریڈنٹ آگے بڑھا اس نے کہا جی میں نے اسے بھیجا تھا اپنے اعتماد پر ابھی تک نہیں آیا اتنے میں ایک آدمی نے کہا اجی ذرا رکیں وہ ضرور سے ایسے لگتا ہے کوئی بندہ دوڑا آ رہا قاضی صاحب نے کہا ہاں انتظار کر لیتے ہیں تھوڑی دیر انتظار کیا وہ دوڑتا ہوا نوجوان آیا آیا پسینے میں شراب ہو اس نے آ کے پہلے اس جیل سپریڈنٹ سے مافی مانگی اور کہا کہ میں اپنے وقت پر پہنچ سکتا تھا راستے میں دریاء تھا جس میں تغیانی تھی مجھے کشتی نہیں ملی اور مجھے دریاء پار کرنے میں دیر ہو گئی اس لیے میں اپنے وقت سے تھوڑا لیٹ ہو گیا بہرحال میں پہنچ گیا ہوں جب اس نوجوان کی وعدہ وفائی کو انہوں نے دیکھا تو اس وقت اس بچے کے ماں باپ نے کہا قاضی صاحب آپ نے تو جو فیصلہ کرنا تھا کر دیا ہمارا بھی فیصلہ ذرا سن لیجئے قاضی صاحب نے کہا کیا انہوں نے کہا ہمارا ایک فیصلہ تو یہ کہ ہم نے اس نوجوان کی وعدہ وفائی کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا اور دوسرا فیصلہ یہ کہ ہم مجمع کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہم بھی آج کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو رہے ہیں فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو اتنے عالی اخلاق سکھائے امت میں ایسے اولیاء گزرے کہ جن کے اخلاق کو دیکھ کے فرشتے بھی حران ہوتے تھے کہ یہ کیسے لوگ تھے واقعی کہ جو اللہ ہر برعزت کے بندوں کے ساتھ اتنی خیر خواہی کا معاملہ کرنے والے ایسے 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 موسیقی